موسیقی اسلام علیکم ناظرین دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المقن صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر فلسطینی نے اسرائیلی فوجیوں پر کی فیرنگ فوجیوں نے جوابی کاروائی کی ایک فلسطینی شہید موسیقی پہرے اسود کے اناج کے معاہدے میں توسیق کے لیے پتین اور اردوان کی باتچیت اقوائے متحدہ اور ترکی کی سالسی میں پہرے اسود کا معاہدہ موسیقی جو بائیڈن نے برطانوی وزیراعظم رشی سنک کو بتایا ہمارا رشتہ مضبوط ہے بائیڈن لیتوانیا میں نیٹو سروراہی اجلاس سمیت تین ممالک کے دور پر ہیں صدر ردوان نے کہا ہم یورپی یونین میں ترکی کے لیے راہ ہموار کریں پھر سویڈن کے لیے راستہ کریں گے ہموار ترکی نے شمالی عراق میں پی کے کے سینئر دہشتگرد کو کر دیا بے اثر یکسل خطے میں موصلات کر رہا تھا فراہم ملیشیا کے وزیراعظم کا بیرون ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے متعلق قانون میں ترمیم بچوں کو مساوی شہریت کے حقوق دینے کے لیے نیا عذاب تھا اور ایتھوپیا کے ٹائگر علاقے میں برسوں کی جنگ کے بعد پھوک کا شکار ایک بچی دو سال کی جنگ اور خوشکسالی سے نبرد آزمہ خطے میں خوراک کی شدید کمی سرخے آپ نے دیکھیں آپ پیشے خبروں کی تفصیل ایک فلسطینی حملہور نے پیر کے روز مقبوزہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں پر دستی بم پھیکا اور گولی چلائی جنہوں نے اس پر جباوی فیری کی جس میں ایک فلسطینی شہید ہوا مغربی کنارے میں تشدد ان علاقوں کے درمیان جہاں فلسطینی ایک ریاست کے قیام کے خواہ ہیں پچھلے پندرہ مہینوں میں اسرائیلی چھاپوں فلسطینیوں کی سڑکوں پر حملوں اور فلسطینی دیہاتوں پر یہودی آبادکاروں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ فوجیوں نے مغربی کنارے کی ایک سڑک پر ایک مشکوک موٹر سائیکل سوار کو روکا اور اس سے پوچھ کچھ کی جس کے بعد وہ گاڑی سے باہر نکلا فورسز پر دستی بم پھینکا اور اس سے پہلے کہ وہ جوابی گولی چلاتے اور اسے بے اثر کر دیا فلسطینی وزارت سہت نے اس کی موت کی تزدیک کی ہے فلسطینی حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی اس بارے میں تفسرہ سامنے نہیں آیا ہے ترکی کے سیکریٹیز رائے نے پیر کو کہا ہے کہ ترکی نے شمالی عراق کے زاپ علاقے میں پی کے کے دہشتگرد گروپ کی ایک سینیت دہشتگرد کو بے اثر کر دیا کمانڈوس نے دہشتگرد گروپ کے ناملی ہاتھ کمیونکیشن آفیسر کو ایک غار میں جہاں وہ چھپا ہوا تھا بے اثر کر دیا معلوم ہوا ہے کہ یکسل خطے میں موصلات وہ فراہم کر رہا تھا ترک حکام غیر جانب دار کی استلحہ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دہشتگردوں نے ہتھیار ڈال دیئے یا مارے گئے یا پکڑے گئے ترکی میں دہشتگردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے پی کے کے دہشتگرد اکثر شمالی عراق میں سرحت پار چھپ جاتے ہیں ترکی کے خلاف اپنی پینتیس سال سے زیادہ کی دہشتگردی کی مہیم میں پی کے کے جسے ترکی امریکہ اور یورپی یونین نے ایک دہشتگرد تنظیم کے طور پر درش کیا ہے خواتین بچوں اور شیرخوار بچوں سے میں چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے ترک صدیر طیب اردوان نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ نیٹو سرورہ اجلاس میں انقارہ کی یورپی یونین کی رکنیت کے لیے راستہ کھلنے پر زور دیں گے تاکہ ترکی سویڈن کی نیٹو رکنیت کے لیے راہ ہموار کر سکے انہوں نے کہا ہے کہ ان ممالک کو وہ پکار رہے ہیں جنہوں نے ترکی کو پچاس سال سے زیادہ عرصے سے یورپی یونین کی دروازے پر انتظار کر رکھا ہے سب سے پہلے یورپی یونین میں ترکی کے لیے راہ ہموار کریں گے اور پھر سویڈن کے لیے اسی طرح راہ ہموار کریں گے روسی صدر ولادمیر پتین اور ترکی کے صدر طیب اردوان کی درمیان متوقع مذاکرات ہی بحر اسوت کے اناج کی معاہدے میں توسیق کی واحد امید ہے جو اگلے ہفتے ختم ہونے والا ہے ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جلائی دوہزار بائیس میں اخوائے متحدہ اور ترکی کی سالسی میں بحر اسوت کا معاہدہ ہوا جس کا مقصد روس کے حملے میں پھسے یوکرین کے اناج کو بحر اسوت کی بندرگاہوں سے باحفاظت برامت کرنے کی اجازت دے اجازت دے کر عالمی غزائی بہران کو روکنا تھا مذاکرات سے واقف ایک نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ معاہدے کی توسیق کیلئے کوئی امید نہیں ہے ایک ایسی پوزیشن جس کا ماسکو نے حال یا ہفتوں میں بار بار اعادہ کیا ہے ہماری مشق سے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہی ہے جو دراصل صورتحال کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہے ملیشیا کی وزیراعظم انور ابراہیم نے پیر کو کہا ہے کہ ملیشیا کی ماں کے بیرون ملک پیدا ہونے والے بچوں کی شہریت کے حوالے سے نئے خانون متعروف کرایا جائے گا ملیشیا میں ملیشیا کی خواتین کے بیرون ملک پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت نہیں دی جاتی انہوں نے کہا ہے کہ نئے ذابطے کا مقصد اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ملیشیا کی ماں کو وفاقی آئین کے مطابق مسابح حقوق دیے جائیں صرف باپ کا ہونا مناسب نہیں لیکن ماں کا نہیں کوالا لمپرو میں ایک کانفرنس میں انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ صرف یہی معاملہ پیش کیا جانا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ وفاقی آئین میں ترامیم متعرف کرائیں گے ہاللینڈ کے وزیراعظم نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ وہ جماعہ کو اپنی کابینہ کا استفاہ دینے کے بعد پانچویں مدت کے لیے صدارتی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے جس سے ملکی چار جماعتی مقلود حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا چھپن سالہ روٹے جو گزشتہ سال اگس میں ملکی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک رہنے والے وزیراعظم بنے نے کہا ہے کہ وہ سال کے آخر میں ہونے والی انتخابات کے بعد ڈچ سیاست چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں خدامت پسند پیپلز پارٹی فور فریڈم اینڈ ڈیمکریسی کے رہنما دوہزار دس سے وزیراعظم کے عہد پر فائز تھے حالیہ دینوں میں اس بارے میں بہت سی خیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ مجھے جس چیز نے حوصلہ دیا خبرنسائدار روائٹرز کے مطابق اس کا واحد جواب ہالینڈ کے روٹے نے پارلیون میں ایک تقریر میں کہا ہے ان کے تفسر پیر کو دی ہیک میں تیشدہ اعتماد کے ووٹ سے پہلے سامنے آئیں امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کروز واشنٹن کے قریبی اتحادی برطانیہ کے ساتھ ایک چٹان کی ٹھونس دوستی کا اظہار کیا جو کہ یوکرین پر مغربی عظم ظاہر کرنے کے لیے منصوبہ بن نیٹو سربراہی اجلاس کے راستے میں باتچیت کے لیے لندن میں وزیراعظم رشی سونک کے دفتر میں آئے بائیڈن لیتمانیا میں نیٹو سربراہی اجلاس میں تین موالک کے دورے کا آغاز کرنے کے لیے اتوار کے روز دیر سے لندر بہنچے جس میں اتحادیوں کا مقصد روز کے حملے کے خلاف یوکرین کے ساتھ اظہار ایک جیتی کرنا ہے جبکہ ابھی تک کیف کو وطور اتحادی رکون قبول نہیں کیا گیا ہے وائیڈ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی انتظامیاں ایران میں ذریعہ حراست امریکیوں کو رہا کرنے کے لیے تہران کے ساتھ بلواسطہ مذاکرات کر رہی ہے انہوں نے اس بات کا اظہار وائس آف امریکہ کے فورسی زبان کے چینل کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کیا چیک سلوان نے بتایا ہے کہ ہم بلواسطہ طور پر ایران کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں مگر جوہری معاملے پر کوئی براہ راست باتچیت نہیں ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بلواسطہ باتچیت ہم نے قیدیوں کے بارے میں کی ہے کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے کہ امریکی شہریوں کو گھر واپس لانے کی کوشش کریں جنبی چینی کے ایک گاؤں کی عمارت میں شدید طور سے اچانک آگ لگ گئی لیشیان کاؤنٹی امرجنسی منیجمنٹ بیورو نے ایک بیان پوست کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آکھ پیر کو صبح لگی اور رسکیو سروس کے جائے وقع پر پہنچنے کے بعد اسے تیس منٹ بعد بجھا دیا گیا ویڈیو میں لوگوں کو عمارت کی چھت پر کھڑے دھوئیں اور آکھ کے شولوں سے بچنے کے لیے دیکھا گیا ہے ایتوپیا کے شمالی ٹائگری علاقے میں ایک اسپتال کی بستر پر جھکی ہوئی ایک کمزور سی لڑکی سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے اور اس کے والد اس کے خریب کھڑے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھرا رہے ہیں اور اس کی ماں روتی ہوئی بیچی ہوئی ہے جس کے گلابی سویٹر کے سامنے خوبصورت لکھا ہوا ہے اس کے عمر دس سال ہے لیکن اس کا وزن صرف دس کلو گرام ہے اس کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ مر رہی ہے دو سال کی جنگ اور خوشک سالے سے نبرد آزما خطے میں قرآن کی شدید کمی کا یہ شکار ہے جب وہ جا رہی ہے تو ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں ماہر اطفال ڈاکٹر نے انگریزی میں بات کی تاکہ اس کے والدین کو سمجھنا آئے جون کے آخر میں روائٹرز کی ایک ٹیم نے دو سالوں میں اپنا پہلا سفر ٹائگری کا کیا جو تنازات کا مرکز تھا چار روزہ دورے پر انہوں نے میکیل اور دو قسموں ابی ادی اور سنبرے کا دورہ کیا ہر جگہ ایک اسپتال کا دورہ کیا اور بے گھر افراد کے لئے کیمپ لگائے نیجوریا کی لاگوس ریاست میں ایک مسافر بس کے ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کم سے کم بیس افراد ہلاک ہو گئے لاگوس اسٹیٹ ٹرافک مینجمنٹ اتھارٹی نے یہ اطلاع دی لے ایس ٹی ایم اے کے ترجمان توفیق ادیبائیو نے ہاستے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بس لاگوس بڑاگری ایکسپریکس وے کے ساتھ قسمے کے خریب ریس سے بھرے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی ہاستے کے وقت بس میں بیس افراد سوار تھے ترجمان نے بتا ہے کہ ریس سے بھرے ٹپر ٹرک کو اوٹک کرنے کی کوشش کے دوران بس ڈرائیور نے گاری پر سے کنٹرول کھو دیا اور یہ حرصہ پیش آیا آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر فلسطینی نے اسرائیلی فوجیوں پر کی فیرنگ فوجیوں نے جوابی کاروائی کی ایک فلسطینی شہید پہرے اسود کے اناج کے معاہدے میں توسیق کے لیے پتین اور اردوان کی باتچیت اقوائے متحدہ اور ترکی کی سالسی میں بہرے اسود کا معاہدہ جو بائیڈن نے برطانوی وزیراعظم رشی سنک کو بتایا ہمارا رشتہ مضبوط ہے بائیڈن لیتوانیا میں نیٹو سروراہی اجلاس سمیت تین ممالک کے دور پر ہیں صدر اردوان نے کہا ہم یورپی یونین میں ترکی کے لیے راہ ہموار کریں پھر سویڈن کے لیے راستہ کریں گے ہموار ترکی نے شمالی عراق میں پی کے 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 سینئر دہشتگرد کو کر دیا بے اثر یکسل خطے میں موصلات کر رہا تھا فراہم ملیشیا کے وزیراعظم کا بیرون ملک میں پیدا ہونے والے بچوں سے متعلق قانون میں ترمیم بچوں کو مساوی شہریت کے حقوق دینے کے لیے نیا عذاب تھا اور ایتھوپیا کے ٹائگر علاقے میں برسوں کی جنگ کے بعد خوک کا شکار ایک بچی دو سال کی جنگ اور خوشکسالی سے نبرد آزمہ خطے میں خوراک کی شدید کمی اسے کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی دیجئے جا سب اللہ حافظ موسیقی